سینٹر فیصل جاوید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے جلتے ہیں جو اسٹوریکلی نہیں آتی رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے ایسا طریقہ کار کیا ہے جس سے یہ انشور کیا جا سکے کہ اصل جمہوریت یعنی کہ عوام نے اپنے ووٹوں سے الیکٹ کیا میمبرز اسمبلی کو اب میمبرز اسمبلی نے عوام کی ترجمانی کرنی ہے یعنی کہ اپنی پارٹی کو ووٹ دینی ہے تب جا کے جو اپروپیٹ ریپریزنٹیشن ہے پروپورشنل وہ آئے گی سینٹ کے اندر اس کو انشور کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے سیکرٹ بیلٹ بالکل بھی نہیں ہے سیکرٹ بیلٹ مطلب سیکرٹ بیلٹ تک یہ بھی اچھی بحث ہے کہ جب آپ ووٹ دے رہے ہیں بیلٹ میں ڈال رہے ہیں اس وقت تک تو سیکرٹ ہے کیا یہ سیکرٹ تا قیامت رہے گا نہیں یہ ایڈنٹیفائیبل ہو سکتا ہے ایڈنٹیفائیبل کیسے ہو سکتا ہے اس میں بڑے طریقے استعمال کے جا سکتے ہیں اور سب سے اچھا جو طریقہ آج اٹانی جنرل نے پروپوس بھی کیا ہے وہ ہے بارکوڈ آپ ٹکنالوجی کے استعمال کر سکتے ہیں بارکوڈ لگا سکتے ہیں اور اس سے پتا چل سکتا ہے وہ پارٹی ہیڈ بھی معلوم کر سکتے ہیں لیکن وہ بات الیکشن کمیشن کے پاس رہ سکتی ہے اور جس کو بھی ایڈنٹیفائی کروانا ہے وہ کروا سکتے ہیں کس نے کدھر ووٹ دی اس سے ہوگا کیا اس سے ٹرانسپرینسی انشیور ہوگی آرٹیکل ٹو ٹو سکس کی تشریح جو ہے وہ موزد عدالت نے کرنی ہے لیکن ایکٹ کے اندر ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ جو سینٹ کی الیکشن ہے میمبرز آف تا سینٹ کی الیکشن وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگی اس کے مطلب ہے کہ اگر آپ ایکٹ کے اندر ترمیم کر دیں آپ اس کو اوپن بیلٹ کر دیں یا اس کے طریقہ کار کو چینج کر دیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں جس کا ہم آرڈنینز بھی لے کر کے آئے ہوں تو یہ بیس ہے اگر کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہتا ہے کہ آرٹیکل ٹو ٹو سکس کی آل الیکشنز انڈر دی کانسٹیوشن بیس یہ ہے کہ کیا میمبرز آف تا سینٹ کی الیکشن انڈر دی کانسٹیوشن ہے انڈر دی لاؤں ہیں جو کہ ایکسپلیسٹلی الیکشن ایکٹ کے اندر دیا ہوا ہے ٹرانسپرینسی انشیور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے شفافیت 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 عمران خان صاحب ہمیشہ سے ہورس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں دھاندلی کے خلاف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپرینسی آئیس سینٹ کی الیکشن میں اپوزیشن چاہتی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ رہے تاکہ وہ لیندن کر سکیں ووٹوں کو خرید سکیں اور یہ بیسٹ جو ہے یہ ہونی ہونی نہیں چاہیے تھی یہ پہلے ہی معاملات ٹھیک ہو جانے چاہیے تھے پہلے ہی آپ ایسا میکنزم لے آئیں کہ کرپٹ پریکٹسز جو کہ آئین کہتا ہے کہ الیکشن جو ہے فری ہو فیر ہو اور کوئی کرپٹ پریکٹسز انوالو نہ ہو تو اس کو یقینی بنانے کیلئے یہ ضروری ہے کہ آپ کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ کریں اور کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ کیسے ہوگا یہ تھوڑی ہے آپ دے دیں اجازت چور کو کہ چوری وہ کر لے اور بعد میں آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ پہلے چوری کا راستہ ہی روکیں چوری کا راستہ پہلے ہی روکنا ہے اور اس کے لیے آپ آرام سے یہ چیز کر سکتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہے کہ سینٹ کی الیکشن میں شفافیت ہو ٹرانسپرینسی ہو عمران خان نے ایک جدو جہد کی ہے اس کے پیچھے یہ جب لے کر آئے نون لیگ والے دوہزار چھے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ چارٹر اف ڈیموکریسی کیا اس میں لکھ تو دیا لیکن کیا نہیں کس کو نہیں پتا کہ سینٹ کی الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے بیکس چل رہے ہیں نتنے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں ویڈیوز کے بعد کہ کسی طرح سے ہم یہ کریں عمران خان صاحب نے ایک سٹرگل کی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائر وہ لے کر کے آئے ہیں الیکشن ریکنگ کے خلاف انہوں نے بہت بڑی مہم چلائی ہوئی ہے اور یہ بھی جو چیز ہو رہی ہے سب عوام پوری یہ چاہتی ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر ٹرو ریپریزنٹیشن اور ڈیموکریسی کی یعنی کہ پولٹیکل پارٹیز اب اول تو یہ کام جو ہے سینٹ کا یہ تو پارٹی لسٹ کے مطابق بھی ہو سکتا ہے جتنی صبحی اسیمبلیوں میں اور نیشنل اسیمبلی میں اسلامباد کی سیٹوں کے حوالے سے جتنی پولٹیکل پارٹیز کی ریپریزنٹیشن ہے انہی بیسس پہ پارٹی لسٹ پہ سینٹ میں لوگ آ جائیں لیکن اگر الیکشن پہ جاتے ہیں تو پھر وہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے یا ایڈنٹیفائیبل ووٹ ہونی چاہیے ووٹ بیلٹ تک گیا سیکرٹ ہے اس کے بعد ایڈنٹیفائیبل ہو تو آپ انشور کر سکتے ہیں ٹرانسپرنسی کو تو مقصد یہ ہے اب جو لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں اور نون لیگ کا ہمیشہ کام ہے عدالتوں پہ حملہ کرنا اداروں کے خلاف بولنا کل جو مریم بیبی نے سٹیٹمنٹ دیئے وہ سیدھی سیدھی توہین عدالت ہے سیدھی سیدھی ان کو اپنی مرضی کے ججز چاہیے انہیں وہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس کے یوں فون کر کے فیصل لکھوانے والے لوگ ہیں یہ یہ بریف کیس چلانے والے لوگ ہیں آج عدالتیں ازاد ہیں آپ نے ہمیشہ جب آپ کے خلاف فیصلے آتے ہیں آپ عدالتوں پہ حملہ کرتے ہیں یہ پلکل غلط ہے عمران خان صاحب پہ آپ نے مقدمہ کیا عمران خان صاحب کو پتا تھا غلط مقدمہ عمران خان صاحب نے عدالتوں پہ اٹیک نہیں کیا عمران خان صاحب عدالتوں میں آئے ہیں ایک سال آتے رہے ہیں اور اپنی صفائی پیش کی انہوں نے اس کمائی پہ جو باہر کمائی کی حلال کی کمائی اس کا جو پاکستان لے کے آئے وطن عزیز ایک ایک پیسہ بینکنگ چینلز کے ذریعے لے کے آئے کوئی پبلک آفیس ہول نہیں کرتے تھے عمران خان صاحب پھر بھی جواب دیا چالیس سال پرانا ریکارڈ دیا ساٹھ سے زیادہ دستویزات دی اور عدالت سے سرکھرو نکلے دوسری طرف انہوں نے کیا کیا سارے بھاگے ہوئے وہ دبائی لینے نکلے ہیں واپس ہی نہیں آئے اور دوسری چیز جب عدالت میں ان کا پورا چل رہا تھا ورلڈ ریکارڈ بنا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام دے آپنا کہ آپ کو ریکارڈ بناے دنیا میں آپ کو جتنے مواقع ملنے صفائی دینے کے نہیں دے سکے پہلے قوم سے خطاب کوئی صفائی نہیں پارلیمنٹ میں آئے خطاب کیا پورا موقع ملا کوئی صفائی نہیں اس کے بعد سپریم کورڈ کا پہلا بینچ بنا کوئی صفائی نہیں دوسرا بینچ بنا کوئی صفائی نہیں جی آئی ٹی بنی وہاں کوئی صفائی نہیں ٹرائل کورڈ میں گیا کوئی صفائی نہیں آج تک نہیں دکھا سکے ایک پیپر کہ وہ جو لنڈن کے اپارٹمنٹ سے ان کیوں کیسے ہیں آج تک نہیں دکھا سکے دو چیزیں دی ہیں وہ پتہ ہے آپ کو ایک وہ خطری خط جالی نکلا ہے وہ ٹرسڈیڈ وہ بوگس نکلی ہے تو عمران خان عمران خان اپنے آپ سے شروع کیا انہوں نے اور لیٹر کا یہ کام ہوتا ہے یہ ہیں عمران خان اور فرق صاف ظاہر ہے اور آج یہ جو بحث ہو رہی ہے اس پہ تو اول تو پولٹیکل کنسنسز ہی ہونا چاہیے تھا لیکن جب ہم آئینی ترمیم لے کر آئے اسمبلی کے اندر جو پانچ مینے سے پڑی ہوئی ہے اس پہ بارگین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہر پبلک انٹریس کی لیجسٹریشن کے اوپر کہ سنو این آر او وکھاؤس آڈا موڈ بنے کیا بات کرتے ہیں آپ اپنے کیسز سے معافی کے لیے آپ کے لوگوں نے آپ کو کہا نہیں دیتے ہیں ہم ستیفے چند لوگوں کی کرپشن بچانے کے لیے ہم ستیفے دے دیں تو پی ڈی ایم کا پاسٹ ہے فیوچر کوئی نہیں ہے حال آپ کے سامنے ہے کہیں گے بھی نہیں ہے یہ تکرے مار رہے ہیں دردہ کوشش کر رہے ہیں این آر او لینے کی نہیں ملے گا این آر او پی ڈی ایم دوہزار بیس پہ بنی تھی دوہزار بیس پہ ختم ہو گئی تھی ختم خلاص اب وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کسی طرح عمران خان صاحب ان کی بات مان جائیں اور طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نائنٹی نائن کے پہلے کے کیسز ان کے جو ہے نا وہ ماف کر دیں آ جائیں اس میں نیا پہ آڈیننس میں ترامیم اپنی مرضی کی کروانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کو این آر او نہیں دیں گے انشاءاللہ ہر سطح سے عمران خان صاحب کا مشن ہے یہ زندگی کا ہر سطح سے کرپشن کا خاتمہ اور تب بھی غریب کے حالات بدلیں گے تب بھی ملک آگے جائے گا دنیا کی وہ قومیں جہاں کرپشن نہیں ہے وہ کتنی ترک تیزی سے ترقی کر رہی ہیں اور ہم جیسے ملک جہاں ہمارے ماضی کے حکمرانوں نے کرپشن کو ایک نون بنا دیا ہے ان ملکوں کا حال آپ کے سامنے ہے غربت کہاں جا رہی ہے اور کتنی تباہی ہوئی ہے کرپشن کی وجہ سے اور کرپشن کی اوپر جو ان لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے یعنی کہ غیر قانونی طور پر پیسہ جو باہر منتقل کی ہے اس سے بڑا پاکستان کو نقصان ہوا ہے عمران خان صاحب نے نہ اپنے سر محل بنانے ہیں نہ ایون فیل میں اپارٹمنٹس بنانے ہیں نہ اپنی ملے لگانی ہیں نہ اپنی جدادے بنانی ہیں انہوں نے جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے اس قوم کے لیے کرنا ہے یہ ہے فرق عمران خان میں جب عمران خان شوکت خانم کینسر ہسپیٹل بنا رہے تھے شوکت خانم کینسر ہسپیٹل بنا رہے تھے آپ کون ہے آپ کون ایک سگر جب شوکت خانم کینسر ہسپیٹل بنا رہے تھے وہاں پہ ایون فیل اپارٹمنٹس وہ بنا رہے تھے ایک بندہ قوم کے لیے کام کر رہا ہے اور دوسرے ادھر تو فرق صاحب ظاہر ہے اللہ حافظ جی بہت 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 دیکھیں امران خان صاحب ہر چیز میں ہر چیز میں ان کی یہ ہے اپنا انہوں نے اپنی کمیشن بنائی اپنے لوگوں بیس ایمپی ایز اسی سے ریلیٹڈ میں ابھی سینٹ میں یہ جو سینٹ کی بیس چل رہی ہے ہم نے تو اس چیز کے اوپر اپنے بیس ایمپی ایز امران خان صاحب نے فارق کیا ہوا ہے تو امران خان صاحب کو فرق نہیں کرتے ہیں اس کے پیسل جاوید میڈیا سے گفتو کریں انہوں نے کہا کہ ہمارا واضح موقع پہ سینٹ ایلیکشن اوپن بیلٹ پر ہونا چاہیی اپوزیشن چاہتی ایلیکشن خوفیہ ووٹنگ سے ہو تاکہ لیندین ہو سکے موسیقی